دوستو آج کی مجھے کتر ہم دیکھیں کہ وہ آٹھ میٹس اینڈ ویس کنسپشنز ہم پاکستانیوں کے ذہنوں کے اندر کرپٹو کرنسی بلوکچین اور ویڈکوائن سے ریلیٹڈ آتے ہیں اور جب بھی ہم اس سے ریلیٹڈ اپنے الگر لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے یا بلوکچین کیا ہے تو بہت ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں آپ بڑوں سے بات کریں تو وہ الگ باتیں کرتے ہیں لیکن سبھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر کرپٹو کرنسی کا کونسپٹ کلیر نہیں ہے اور اسی لیے ہم لوگ ہر بندہ ہی ڈیفرنٹ قسم کی سوچ رکھتا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں ان سبھی چیزوں کو اڈریس کریں گے اور کوشش کریں گے اس پوری ویڈیو سیز کے اندر ان سبھی چیزوں کا آنسر کرسکے جی تو میرا سوالہ آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اسے نہ کوئی بینک آن کرتا ہے اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ تو یہ بالکل دو نمبر چیز ہے تو ہم اس پہ کیسے یقین کر لیں سبھی لوگوں کے ذہنوں کو یہ سوال آتا ہے جب وہ کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کو کوئی آن نہیں کرتا اس کے پیچھے کوئی سینٹرل بینک نہیں ہے کوئی سینٹرل آثورٹی نہیں ہے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے جو ذمہ داری لے سکے کہ آپ کا پیسہ ہمارے پاس سیل ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بلوکچین کے پیچھے ہے کرپٹو کرنسی کے پیچھے ہے بلوکچین اور بلوکچین کو ہمانے والی ویڈیوز کے پر کور کریں گے لیکن ابھی کے لئے یہ سمجھیں کہ بلوکچین انڈیویونز کو الو کرتا ہے ہر ایک بندے کو الو کرتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کی خود ہفاظت کر سکے اور جیسا چاہے ویسا خرچ کر سکے ابھی ہم ترڈیشنل بینکنگ سسٹم کو دیکھیں تو سینٹر آثورٹی ہمارے پاس مجود ہے لیکن یہی آپ کے اوپر ایلیکیشنز لگاتی ہے آپ کے اوپر رولز لگاتی ہے کہ آپ ایک دن میں اس سے زیادہ کا ویڈرال نہیں کر سکتے آپ اتنے زیادہ کا کسی کو ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے اگر آپ کو بیس پچیس تیس لاکھ روپیا کسی بینک سے نہیں دیوانا ہے تو آپ کو اس بینک کے مینجر سے بات کرنی پڑتی ہے آپ کو ان سے ڈیویٹ کرنی پڑتی ہے اب آپ کو کنوینز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر ویکنڈ ہے سر لاسٹ ویک شگرہ ہے سر جوزنگ ہو رہی ہے آپ پلیز روپ جائیں تھوڑا عرصہ وہ آپ کو کنوینز کریں گے کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اتنی بڑی رقم ان کے بینک سے نکلو رہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیسہ آپ نے کمائے ہے یا اس بینک نے کمائے ہے کیا آپ کے پیسے کے اوپر آپ کا پورا حق نہیں ہے کہ آپ اس کو جیسا چاہے ویسا خرچ کرسکیں کیا آپ اپنے پیسے کو جیسا چاہے ویسے ویڈرال کروا کے جہاں چاہیں وہاں خرچ نہیں کرسکتے تو یہ سب بھی رولز اور ریگولیشنز بینک سے لگاتا ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر بینک دی فالٹر ہو جاتا ہے تو بینک کوئی گیرنٹی نہیں لیتا کہ وہ آپ کے سارے پیسے واپس کرے گا اگر آپ کے بینک نے چالیس لاکھ پڑھا ہے اور آپ کا کوئی ایک خاص قسم کا اکاؤنٹ ہے تو ہو سکتا ہے اس خاص قسم کے اکاؤنٹ میں جو منیموم لیمٹ ہو بینک صرف اتنے واپس کرے وہ چالیس لاکھ میں سے پانچ لاکھ آپ کو واپس کرے باقی کے سارے کے سارے پیسے وہ کہے کہ بھائی ہمارے ڈوبے ہیں آپ کے ڈوبے ہیں لہذا ہمارا ساتھ دیں اور وہ پیسے آپ کے ڈوب جائیں گے لیکن وہ کرنٹی نہیں لیتا ان پیسوں کی یہ خاص لیمٹ سے زیادہ کی دوسرے ایزمپل جو میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اس سینٹرل آثارٹی کی برائی کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ حالی میں انڈیا کے اندر انڈین گورنمنٹ نے اپنے پانچ سو کے نوٹ کے اوپر پبندی لگا دی اور کہا کہ آپ اس طریق سے پہلے پہلے اپنے جتنے پانچ پانچ سو کے نوٹ ہیں ان کو اکسچینج کروا لیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ لیمٹ لگا دی کہ ایک بندہ ہاتھ ہزار یا پانچ ہزار سے زیادہ کا ایکسچینج نہیں کروا سکتا اب اس میں مسئلہ کیا تھا کہ ایک بندے نے جس نے اپنی سیلیلیچہ جوڑ جوڑ کے وہ ایک نوٹوں کی گھٹلیاں بنابراہ پانچ پانچ سو کی رکھی ہوئی تھی اپنی زندگی پر کی جمع پونجی کو اس پانچ سو کے نوٹ میں جوڑ کے رکھا ہوا تھا وہ نوٹ آپ ڈینک جا کے سارے سارے ایکسچینج نہیں کروا سکتے تو جتنے آپ کروا سکے یہ لوگوں نے اتنے کروا ہے باقی لوگوں کے پیسے دوب گئے تو یہ دوسری بجائے سینٹرل اتھارٹی کی برائی میں کیونکہ یہ سینٹرل اتھارٹی کو ہم نے اپنی ساری تاکر دے دی ہے اپنے سارے پیسے کو الو کر دیا اسے کہ یہ جیسے چاہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے جب چاہے جیسے چاہے جو انسا چاہے رول نکال سکتا ہے تیسری اگزیمپل جو میں آپ لوگوں کو اس سینٹرل اتھارٹی کی برائی کرتے ہوئے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس سینٹرل اتھارٹی پاور میں آ جاتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پاور میں آ جاتا ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے اسی طرح سے امریکن گورنمنٹ نے بھی پچھلے دنوں کے اندرے ایسا کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر کہ انہوں نے پچھلے کئی سالوں کے اندر اتنے نور پرنٹ نہیں کیے تھے جتنے انہوں نے ان چھ مہینوں کے اندر کر دی ہیں ان چھ مہینوں کے اندر اندر انہوں نے ٹلینز اف ڈالرز کو پرنٹ کیا ہے اور پرنٹ کرنے منتہ کیا لگا ہے صرف کاغذ لگا ہے کچھ انک لگی ہے کچھ دیر بجلی چلی تھی مشین چلی تھی اور اس نے یہ چھاپ دیے سارے کے سارے نور اور اس نے وہ ڈالرز آپ مارکٹ میں جا کے یوز بھی کر سکتے ہیں اور یہ پاور کس نے دی ہے یہ پاور ہم عوام نے ہی اپنی گورمنٹ کو دیتے ہیں جب ہم اس کو لیکٹ ترکے لاتے ہیں ہم اس بینک کو دیتے ہیں پاور جب ہم اس کے پاس اپنے جا کے ایک آکانٹ لواتے ہیں تو جب سینٹرل آثورٹی ہم ساری پاور دے رہتی ہیں تو سینٹرل آثورٹی اس کا نجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے اس کے برقص اگر ہم دوسری سائٹ پر دیکھیں تو بلوکچین یہ کہتا ہے کہ ہم سینٹرل آثورٹی سے اس کی ساری پاور واپس لیں گے اور اس بندے کو دیں گے پاور جس بندے کا پیسہ ہے جو بندہ اس پیسے کو یوز کرتا ہے جس نے وہ کمائیا ہے ہم وہ پاور اس کو واپس دیں گے یہ ہے بیسک مقصد بلوکچین کا کمپلیٹلی نیو پیرادائیم ہے سوچنے کا نیا طریقہ ہے اس کو ڈیفیلیٹی ڈیٹیل کے لئے ہم کور کریں گے ٹائم لے گا ای نو آپ لوگوں کو بھی چیزیں کے لئے نہیں ہوئی ہوں گی لیکن اپنے میں آپ کو بتانے جاتا ہوں کہ بلوکچین کرپٹو کرنسی is safe بکوز یہ بلوکچین کے اپر بیس کرتی ہے اور اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے بلوکچین ہے let's move to the next question excuse me میرا question ہے میں سینئر صحافی ہوں اور میرا ایک question ہے کہ بیٹکوائن میں جب ہم پیسے ڈالتے ہیں تو وہ ایک ایپ کے اندر جا کے store ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں نہ پکڑ سکتے ہیں نہ وہ کوئی physical چیز ہے جس کو ہم سنبھال کے رکھ سکتے ہیں تو جس طرح فیس بک کے likes ہوتے ہیں list likes ہوتے ہیں comments ہوتے ہیں اور فیس بک ان کو delete بھی کر دیتا ہے فیس بک ہماری پوری post کو delete کر دیتا ہے youtube کے اوپر ہم کوئی comment کرتے ہیں تو youtube کی جو ویڈیو کا author ہوتا ہے وہ ہمارے comment کو delete کر دیتا ہے تو اس چیز کی کیا guarantee ہے کہ ہم بیٹکوائن خرید لیں یا کوئی بھی cryptocurrency coin کھریدیں تو جو اس کا author ہے وہ اس کو delete کر دے یا ہماری value کو change کر دے کیونکہ بنایا اس نے ہے وہ کر سکتا ہے تو آپ اس کے guarantee لیتے ہیں good لیکن یہ بات آپ تب کریں جب آپ لوگ کو cryptocurrency concept کے clear نہیں ہے اور ابھی clear نہیں ہے تو definitely آپ لوگ یہی بات کریں گے کہ ہماری جو bank کے اندر جو پیسہ پڑا ہوئا ہے وہ numbers کے اندر پڑا ہوئا ہے اور کیا ہو اگر کوئی آکے hacker یا بلوک چینل بندہ آکے اس کو پکڑ کے تھوڑا سا اوپا نیچے کر دے number کو ایک zero ہٹا دے تو ہمارے تو پیسے جو ایک لاکھ تھا وہ ایک ہزار بن جے گا تو وہ دس ہزار بن جے گا تو کیا ہوگا مطلب it's not safe we don't believe it تو میں آپ لوگو بتانا جاتا ہوں کہ blockchain کے اندر جو ایک دفعہ transaction ہو جاتی ہے وہ immutable ہے مطلب آپ اسے change نہیں کر سکتے اور ہم جب دیکھیں گے یہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ لوگ خود ہی یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی ہم اس کے اندر change نہیں کر سکتے یہ ہماری traditional database کی طرح نہیں ہے جہاں پر آپ نے ایک value store کی ہے یہ ویسے نہیں ہے کہ آپ کو number of likes کچھ post پر شہو ہو رہے ہیں اور آپ نے ایک like core کیا اور facebook نے پیچھر پکڑ کے اس کو increment کر دیا اور آپ کی جو post ہے اس کے اوپر ایک like زیادہ شہو ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہیں یہ جب ہی آپ transactions کرتے ہیں تو جتنے اس کے اندر networks کے اندر nodes ہوتے ہیں وہ سب اس کو verify کرتے ہیں سب اسے verify کرتے ہیں کہ یہ transaction واقعی ہوئی ہے اور اس کو ہم detail کے اندر دیکھیں گے لیکن ابھی یہ سمجھیں آپ کہ blockchain کے اندر ایسا possible ہے ہی نہیں کہ آپ کسی ایک value کو اپن نیچے کر دیں یا کوئی تیسرا بندہ آکے آپ کے پیسے کی value کو اپن نیچے کرے گا اور آپ کے account کے اندر پیسہ change ہو جائے گا یہ traditional فیس بوک یوٹیوب گوگل جیسی applications نہیں ہیں کیونکہ آپ کا data کسی ایک central location پہ نہیں پڑا ہوا آپ کا جو data ہے وہ پوری nodes کے پاس پڑا ہوا ہے پورے network کے اوپر پڑا ہوا ہے پورے blockchain کے اوپر پڑا ہوا ہے اگر آپ کے اندر مزید curiosity آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے blockchain ہمیں سیکھنا ہے اسے تو اپنی curiosity کو بچا کر رکھی کیونکہ آنی والی ویڈیوز کے انہوں لوگ اس کو cover کرنے لگے ہیں اب کے لئے یہ سمجھیں کہ ہمارا جو blockchain کی applications ہے cryptocurrency ہے وہ traditional apps کی طرح نہیں ہے اوہ بھائی میرے بھی ایک سوال کا جواب دینا یار یہ cryptocurrency ہے یہ نہ تو ہم physical hold کر سکتے کرنسی حرام کیوں ہے جواب دینا پڑے گا سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ virtual ہے مطلب ہم اسے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم physically چھو سکیں کوئی bitcoin کا سکھا نہیں ہے جس کو hold کر 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 سکھیں it's virtual so that's why it's haram ہم جب کسی کو bitcoin transfer کرتے ہیں تو ہم physical پیسے نہیں transfer کر رہے بس value یہاں سے یہاں جا رہی ہے لیکن میں آپ لوگ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے jazz cash سے پیسے کسی دوسرے بندے کے jazz cash میں بیجتے ہیں تو کیا وہ jazz cash بندہ جیب سے پیسے نکال پیسے نکال ہے اس کے پاس اور اس بندے کے جا کے ہاتھ میں تو باتا ہے کہ جی امجد ساب نے یہ پیسے بھیجے ہیں کیا ایسے transactions ہو رہی ہیں ہم already digital cash use کر رہے ہیں اور already virtual cash use کر رہے ہیں جہاں پہ digital data transfer ہو رہے ہیں سو ہوں یہ سو ہے ہم سو ہم پہ پہ رہے ہیں سو 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 بیٹی کوئن OP ہے بلکل OP ہے اس کو آپ یوز کریں میں میری جو پی کالڑکا اس تے بھی ڈس ڈال ڈالے تھے تو اس کے او گئے ہیں بیس کے پچی ڈال اس کا ڈبل سے ڈالے تھے وہ بھی اچھا خاصا چال رہا ہے تو ہم سب مل کے اس میں پیسے ڈال تے میں آپ کو بھی گیتا ہوں کہ پیسے ڈال لیں تاکہ ہم مل کے پاکستان ہمیں ریگولر ٹریٹ ڈی ٹریٹ میں کرنی چاہیے پہت سی ایک ہائپ مچی ری ہے مارکٹ کے اندر کوئی کوئی کوئن اوپر جا رہا ہے لوگوں کے لاکھوں روپے ڈوب بھی رہے ہیں اور لوگ لاکھوں روپے کما بھی رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں سیمپل سی چیز بتانے جاتا ہوں بکوز بٹکوین ایک نئی ٹیکنولوجی ہے اور یہ بلوکچین کے اوپر بیس کرتی ہے اور بلوکچین ایک کمپلیٹلی نیو پیرڈائیم میں سوچنے کا چیزوں کو ستور کرنی تھا کمپلیٹلی نیو ڈیٹا سٹرکچر تو کیا آپ لوگوں پتا ہے کہ جب انٹرنیٹ نے آنے آیا تھا جب انٹرنیٹ نے آنے آیا تھا اور ایک شہر سے بیٹھے بننے نے کسی دوسرے شہر کے اندر کسی سے کمیونکیشن کی تھی پہلی دفعہ پورے ملک شہر کے اندر ایک آئیت مچ گئی تھی لوگوں نے کہا یہ یار یہ کیا ہو گیا ہمیں ہمیں بھی اس میں جانا ہے ہمیں انیویسٹ کرنا ہے جو انیویسٹر تھے ان کے ذہن مرکے رہا کہ یار it's going to be big انہوں نے پیسے ڈالنے شروع کر دی جو وائرز بنانے والی کمپنیز ہیں انہوں نے internet بنانے شروع وائی فائی بنانے شروع کر دی راوتر بنانے شروع کر دی سوچ بنانے شروع کر دی internet سے ری 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 چیز تھی جو آپس میں کمیونکیشن کرنے میں دو کمپیٹرز بھی ہلپ کرتی تھی ان کی اوپر کام ہو گیا لوگوں نے پیسہ انیویسٹ کرنا شروع گیا فیکٹریز بنانے شروع کر دی سمدھروں کے تاریخ بچانے شروع کر دی اور یہ سب کیوں کیا تھا کیونکہ اس وقت internet نیا تھا پہلی دفعہ آیا تھا لوگوں کے ذہن میں مائنڈ کے اندر کنسپ نیا تھا تو لوگوں نے اپنا پیسہ اس میں ڈالنا شروع کر دی لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں پیسہ بٹکوائن میں ڈال لیا تو کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کسے کام کرتا ہے کیونکہ جب internet آیا تھا تب لوگوں کو پتا تھا کس جگہ پر پیسہ ڈالنا ہے لوگوں کو پتا تھا کہ لوگ وائرلیس بھی جائیں گے تو وائی فائی موڈل بھی چاہیئے پیسہ ڈالا لوگ کو پتا تھا کہ دو ملک آپ پیسے بھی ہوں کے اس لئے سموندر میں بھی تارے بچھیں لوگ کو پتا تھا کہ ایک دنیا کے دوسرے دنیا کے پونے میں جانا پڑے گا اس لئے ہمیں سیٹلائٹ بھی بیجھنے پڑھیں سپیس کے اندر تو لوگوں نے اس میں پیسے دانا لیکن کیا آپ لوگوں کو اپنا پیسے دانے سے پہلے پتا ہے کہ بیٹکوین کیسے کام کرتا ہے کیا آپ لوگ کو پتا ایثیرین کیسے کام کر رہا ہے سمارٹ کان کان ٹریک بلوکچین کیا بات یہی ہے کہ آپ پہلے اس تکنالوجی کو سمجھیں اگر کام کام پیسے نیو پیرڈائیم کام 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 پیرڈیو نیو ویو 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 سمجھ دیٹا کام کام پیسے نیو ڈیٹا سرکچر اور آپ کو کام پیسے پیسے کرنا پڑے لیکن میں آپ کو روک پیسے جیسے چاہیں اس کو انویسٹ کریں لیکن ساتھ ساتھ اس کو سیکھ لیں کہ کام کیسے کام کام پیسے جی بھائی تو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ میں اس کو بلکل سٹیڈی کرنے کے بعد اس میں انویسٹ کروں گا لیکن یہ بیٹکوائن ایتھریم بہت سے باہر ہو چکی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ریکمینڈ کریں کہ کون سا میں کوئن میں انویسٹ کروں پھر یار دیکھو یہ بات ہم لوگ لازمی کریں جب ہم لوگ کو نہیں پتا ہوگا کہ ایک کرپٹو کرنسی کیسے کام کر رہی ہے ایک کوئن کیسے بنتا ہے تو یہ بات ایتھیریم کا ایک الگ مقصد ہے ایتھیریم ہمیں ساتھ transactions بھی دیتا ہے coin بھی currency بھی دیتا اور ساتھ ہمیں contracts create facility provide کرتا ہے اس کے نسبة دوسری طرف بیٹ کو دیکھیں تو Bitcoin just turn low کرتا ہے کہ value transfer کر میڈیوم of exchange بنا سکتے لیکن ایتھریم کے اندر ہم smart contracts بنا سکتے ہیں اسی طرح سولانا ہے ہمارے پاس اور کافی زیادہ coins اس وقت market کے اندر ہیں جو چال رہے ہیں لوگ اس میں invest کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ لوگ blindly invest کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا وہ صرف graph کے اوپر جا رہا ہے جیسے اوپر جانا شروع ہو آپ نے invest کر دیا تو آپ blindly trade کر رہے ہیں تو یہ کام کیسے کر رہے ہیں تو میں آپ یہ ہی رکمنٹ کروں گا جب کسی coin میں invest کرنے جائیں تو اس کے owner کوئی نہیں ہے اس کو بنائی کس لئے گیا ہے اس کا پیچھے ویم کیا ہے وہ کس آرڈینس کو کور کرے گا اس سے کیا کیا آپ خرید سکتے یہ سب چیزیں آپ لو کور کریں blindly اس کے اندر نہ کھو دیں اور نہ کسی coin کو کری دیں یار بھائی یہ جس نے بنایا بیٹ کوئن ہے وہ بندہ ہے یار اس کا نام میرے ذین میں نہیں آرہ یار کیا نام ہے اس ستوشی ناکا موٹو کر کے نام ہے اس کا تو وہ بندہ سامنے آئے ہی نہیں ہے اور وہ خود بیٹ کوئن بنا گیا ستوشی ہے ستوشی 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 بہت سوال پوچھتے ہیں کہ ستوشی ناکا موٹو کون ہے جس نے بیٹ کوئن بنا رہا اور وہ کیوں پیچھے گائب ہو گیا ہے وہ کیوں سامنے نہیں آرہا ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جی کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو سامنے آتا نا برا کام کیا ہے اس لیے سامنے نہیں آرہا تو میں آپ کو کچھ اگزیمپل دیتا ہوں بلوکچین کا بیسک مقصد کو سمجھیں اگر میں اندر ترڈیشنل بینکنگ سسٹم کے اندر ایک سینٹرل آثوریٹی ہے اور یہ سینٹرل آثوریٹی ڈکٹیٹر کی طرح آپ کے اوپر رول کرتی ہے اپنی مرضی کے رول بنائیں گے اپنی مرضی کے ریولیشن لائیں گے ان کے فائدے میں جو بات ہوگی وہ آپ سے منوائیں گے اور وہ بندے کے پاس ایک ریلیش ہیں ہر بندہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہر بندہ کوششن کر سکتا ہے ہر بندہ اپنی ٹرانزیکشن کا خیال خود رکھ سکتا ہے وہ ہر بندے کو وہ ساری خصوصیات دیتی ہیں جو اس ترڈیشنل بینکنگ سسٹم میں ہم نے اس ڈکٹیٹر کو دیوی تھی اس ڈکٹیٹر سے ساری پاور کو چھین کے ہم نے وہ ساری پاور ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے اس سارے کے سارے لوگوں کے بلوکچین کے اندر کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ آپس میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں تو وہ سب لوگ یعنی میں بلوکچین میں جاتا ہوں جب آپ بٹکوان کھریتے ہیں تو آپ بلوکچین کا حصہ بنتے ہیں آپ اگر بلوکچین کی مائننگ کرتے ہیں تو آپ بلوکچین کا حصہ بنتے ہیں اور جب آپ حصہ بنتے ہیں تو ساری پاور جو اس ڈکٹیٹر کے پاس تھیں وہ اب انڈیوی کے پاس آ چکی ہیں تو اگر میں آسان الفاظ کے اندر سمریز کروں تو بلوکچین کرپٹو کرنسی اور یہ خاص طور پر ہماری جو بلوکچین ہے یہ ڈکٹیٹر شپ سے ہمیں کنورٹ کر رہا ہے جمہوری نظام میں تو میرے آپ سے کوئیسٹن ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ میں کرو بینک کے تو ٹریڈ نہ کرو میں آپ کو ایک فریم ورک بنا کے دی رہا ہوں کہ یار trust کا حصو ہے نا trust کی ودا سے ہم سارے rules مانتی ہیں تو یہ بلوکچین کی ٹکنولوجی ہے اس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو بلوکچین کی ٹکنولوجی ایسے بنی ہے سیکیورٹی پرمس کے اوپر سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے نام کو خوپی رکھاؤ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کمپنی ہے ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے آپ کا پر مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ستوشی کون ہے وہ کوئی بات سچی ہے تو بندہ کوئی ہو آپ کو وہ بات مانی چاہیے بندے کو فالو نہیں کرنا چاہیے تو میرے خیال سے ستوشی نے غائب ہو کے اچھا ہی فیصلہ کیا کیا یار آپ دو نمبر باتیں کر رہے ہو میں خود ویب سیٹ اتنی زیادہ بنائی ہیں تو ہم جب تو امیر ہو گیا نا جیسے میں اتنی زیادہ ویب سیٹ بنائی ہیں میں اتنے کورس بیچی ہیں اس میں میں خود اپنے اتنے زیادہ فیک ریویوز ڈالتا ہوں میں خود سے ادھر جا کے لکھ دیتا ہوں کہ میرے اتنے دفعہ کورس بکا بکا ہوتا نہیں تو تو یہ کیسی باتیں ہیں بہت ہی انٹرسنگ کویسن ہے کہ ایک کرپٹو کا کوئن کسی نے بنایا ہے جیسے ساتوشی ناکا موتو نے بیٹ کوئن بنایا ہے اسی طرح سے ایتھیریم کا بھی کوئی نہ کوئی ڈیویلپر ہوگا تو وہ ڈیویلپر جو ایتھیریم کو بنایا ہے وہ اپنے لیے ڈیر سارے بنا لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ بند کیسے رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہماری جو ترڈیشنل بینک کے اندر ویلیو سٹور ہوئی ہوتی ہے آپ جب اپنی ترڈیشنل بینک میں دیکھتے ہیں اپنا بیلنس تو آپ کو کپیوٹرز کی پاورز لگتی ہیں ایک بیٹکوائن کو مائن کرنے کے لیے اور جیسے جیسے مائنرز کی تدار بڑھتی جا رہی ہے مائننگ کی پاور بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے مائننگ کا ٹائم بھی زیادہ ہوتا جا رہا رہا کئی دن بھی لگ جاتے ہیں ایک بیٹکوائن کو مائن کرنے کے لیے اگر دو ہزار سی بھی پچیس سو کرنے میں کتنا ٹائم لے گا آپ پچیس ہو جائے گا بینک کے اکس میں ایسا ہو سکتا ہے بینک مینجر آپ کے اکاؤن سے دو ہزار پیا غیب کر دے مائنس کر دے وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس آپ اکس ہے لیکن بلوک چین کے اندر کسی کے پاس اکس نہیں ہے کہ آپ کے اکس 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 بیٹکوائن کام ہی کرتا ہے بلوک چین کو آنے والی ویڈیو کندر دیفینیٹ کام کریں یس یو ایکس کیوز می پلیز میرا ایک ٹیکنیکل سا question ہے کہ بیٹکوائن کو مائن کرنے کے لئے کافی زیادہ بجلی چاہیے ہوتی ہے مطلب ہم جب بجلی ہم کمپیوٹر کے اندر بیٹکوائن کو مائن کر رہے ہوتی ہیں تو کئی گھنٹوں تک کمپیوٹر چلتا رہتا اور اتنی زیادہ پرسیسنگ اتنی کے ایک بیٹکوائن بنانے میں کافی بجلی لگتی ہے کیونکہ ایک بیٹکوائن کو منانے کے لئے کافی زیادہ کمپیوٹر مل کے کام کرتے ہیں اور جب کافی زیادہ کمپیوٹر چل رہے ہوتے ہیں مسلسل پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ لیکٹرسیٹی اور کافی زیادہ پاور ڈگتی ہے لیکن میرا آپ لوگ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے گولڈ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو گولڈ کیسے نکلتا ہے گولڈ کیسے مائن ہوتا ہے گولڈ کو مائن کرنے کے لیے نہ صرف مشینری چاہیے ہوتی ہے بلکہ کئی جانے بھی چاہیے ہوتی ہیں کئی سو جانے زائع ہوتی ہیں ہر دفعہ جب مائن دیتے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی لاش کے ساتھ واپس آتے ہیں کیونکہ وہاں پر اتنا ٹف ماہور ہوتا ہے کتنے سو مائن جانوں کو یوز کریں کون سا این دونوں میں سے بیس ہے میں نے تمام چیزیں جو کرپٹو کرنسی بلوک چین اور بیٹکوین سے ریلیٹید ایک پاکستانی ذہن کے اندر آ سکتی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو آسان رفاظ کے سمجھاؤں ہوں ہم ان سبھی چیزوں کو ٹھیک